اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹو لرننگ میننجمنٹ سسٹم آف سوپیئر گروپ آف کالجز آئیم انجینئر محمد شعب اقبال فرم پاک پتن کیمپس آج ہم لوگ جو آہ کرنے جا رہے ہیں آہ لیکچر آج ہمارا ایف ایسی پارٹ ون کیمسٹری کا ہے چپٹر نمبر فور سے لیکوڈز اینڈ سالیڈ سے اور آج ہم لوگ لیکوڈز پوزشن کو کمپلیٹ کر لیں گے اور جو ٹاپک کا نیم ہے ڈیٹ ایز لیکوڈ کرسٹلز سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ جی لیکوڈ کرسٹلز ہیں کیا لیکوڈ کرسٹلز اب دیکھیں جی ورڈ ہے نا لیکوڈ اور کرسٹلز یہ دو فیزز کو ہمیں یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہے ایک تو لیکوڈ اور ایک کرسٹل اور کرسٹل کو ہم ٹرم کرتے ہوتے ہیں سولڈ کی ٹرمز میں ہم ان کو دیکھتے ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیکوڈ کرسٹلز میں دونوں طرح کے فیزز ہو سکتے ہیں لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے اور کرسٹل بھی ہو سکتا ہے تو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کیا سبسٹانس بچار لائک سیمی سولڈ یہ ایسے سبسٹانس ہے جو کہ سیمی سولڈ یعنی کا کمپلیٹ کمپلیٹلی طور پر یہ سولڈ نہیں ہے لیکن ان کی پروپٹیز کیا ہوتی ہیں لیکوڈ جیسی بھی ہوتی ہیں اور سولڈ جیسی بھی ہوتی ہیں اور ہم ان کو اسی لیے لیکوڈ کرسٹل کہتے ہوتے ہیں کیونکہ پروپٹیز دون جیسے ملتی ہیں ان کی ان کو سیمی سولڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو سیمی لیکوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی پروپٹیز ان دونوں کے انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں جی کون کون سی پروپٹیز ہیں جیسا کہ لیکوڈ کی پروپٹیز ہوتی ہیں نا کہ لیکوڈ کے سرفس ٹینشن بھی ہوتی ہے اور لیکوڈ کی viscosity بھی ہوتی ہے تو اسی طرح سے liquid crystals کی بھی surface tension اور viscosity ہوتی ہے اور solids جو ہیں وہ ان میں optical properties ہوتی ہیں optics میں use ہوتے ہیں وہ تو liquid crystals بھی optics میں use ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بنتے کیسے ہیں یہ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں کہ ہم جب ایک solid کو heat کرتے ہیں نا کسی solid کو جب solid کو heat کرتے ہیں تو وہ liquid میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا liquid میں convert ہنا شروع ہوتا لیکن ابھی completed طور پر liquid نہیں بنا ہوتا جب وہ liquid convert ہنا شروع ہوتا ہے تو ایک turbid سا phase بنتا ہے ملکی سا turbid phase یہ غیر واضح سی شکل سے بان جاتی ہے اس کے بعد اگر again تھوڑا سا کر heat کریں گے تو پھر وہ liquid میں تبدیل ہو جاتا ہے اب یہ جو درمیان والا phase تھا جو turbid phase کی میں نے بات کی اس کو ہم liquid crystal کہتے ہیں discover اس کو ایک botanist تھا austrian اس نے 1888 میں discover کیا وہ ایک organic compound کی study کر رہا تھا کولسٹرائل بنزین کی study کر رہا تھا بنزویٹ کی study کر رہا تھا وہ اور جب اس نے اس کو heat کیا 145 degree centigrade پہ جب پہنچا تو وہاں پہ اس نے ایک milky phase دیکھا کہ یہ melt ہونا شروع ہو رہا ہے اور milky form بن گئی ہے again heat کیا 170 degree centigrade پہ جا کے دیکھا تو وہ clear یعنی کہ liquid میں تبدیل ہو گیا اب یہ جو 145 پہ جو درمیان والی phase ہے اس کو ہم liquid crystal کہتے ہوتے ہیں میں ایک equation کے طرح آپ کو سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں hopefully یہاں سے بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی یہ solid ہے نا اس solid کو ہم نے جب heat کیا تو یہ پہلے liquid crystal میں تبدیل ہوگا again heat کرنے پہ یہ liquid میں تبدیل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ درمیان ملا جو phase ہے یہ liquid crystal کہلاتا ہے اور جب solid کو ہم liquid crystal میں تبدیل کرتے ہیں تو جو temperature use ہوتا ہے اس کو ہم melting temperature کہتے ہیں جب liquid crystal کو liquid میں تبدیل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو temperature ہوتا ہے اس کو ہم clearing temperature کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ reversible process ہوتا ہے یعنی کہ heat کرنے سے یہی solid liquid crystal میں اور پھر liquid میں تبدیل ہوتا ہے اور جیسے اس کو freeze کرتے ہیں تو یہ clear liquid جو ہے یہ liquid crystal میں اور بعد میں یہ solve میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ properties کو ذکر کرتے ہیں ہم نے پہلے properties کچھ پڑھیں وہی properties ہم دوبارہ یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ fluid کی طرح یہ behave کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ liquid behave کرتے ہیں ان کی surface tension ہوتی ہے جیسا کہ liquid کی ہوتی ہے viscosity ہوتی ہے جیسا کہ liquid کی ہوتی ہے optical properties جیسا کہ solid کی ہوتی ہے اسی طرح liquid crystal کی بھی ہوتی ہیں and isotropic اور isotropic properties ہوتی ہیں یہ ہم اگے جا کے solid والے portion میں اس کو briefly بڑھتے ہیں اور یہی properties سارے کے سارے liquid crystal میں بھی پائی جاتی ہیں uses liquid crystals کے uses crystals کے نہیں ہیں اور یہاں پہ liquid crystal کے uses ہیں اور بہت wide uses ہے اس کے بہت زیادہ جگہ پہ use ہوتا ہے medical field میں uses ہیں industrial industries میں اس کے uses ہیں اور یہ انتہائی important آپ کو بتا دوں کہ یہ long question بہت important بنتا ہے board کے point of use سے temperature sensor کے طور پہ use ہوتے ہیں liquid crystal diffraction of light میں use ہوتے ہیں temperature sensor میں کچھ اس طرح سے use ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے temperature vary کرتا ہے color بھی change ہوتا جاتے باڈی کا تو وہاں سے بڑی easily ہم لوگ find کر لیتے ہیں کہ کون سا temperature ہے اس کے علاوہ potential failure electrical circuit میں ہو جائے کسی انڈسٹری میں اگر کوئی electrical failure ہو جائے اب ہم ایک ایک wire کو تو نہیں نا وہاں پہ check کر سکتے پھر اس کے لیے کیا کرتے ہوتے ہیں ان کی ہم لوگ help لیتے ہیں liquid crystals کی تو جو area affected ہوتا ہے جہاں پہ failure آ رہا ہے جہاں پہ electrical failure آ رہا ہے وہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس area میں آ رہا ہے تو ہم لوگ بڑی easily اس کو diagnose کر پہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں chromatography میں as a solvent use ہوتا ہے liquid crystal ہم نے chromatography کو chapter 2 میں بڑے وائیڈلی پڑھا کہ chapter 2 میں chromatography کے بارے میں کہ یہ color separating technique ہوتی ہے تو اس میں as a solvent use ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ ٹی وی کے display ٹی وی display میں بھی liquid crystal use ہوتے ہیں the word is LCD that is actually liquid crystal display اور وہ liquid crystal display جو ہے وہ وہ display جو آ رہا ہوتا ہے وہ انہیں liquid crystals کے through ہی آ رہا ہے تو اس کے علاوہ room thermometers میں ہم لوگ جو first part یہ جو first use میں نے بتایا آپ کو temperature sensor یہ وہی بات ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں کہ temperature sensor کے طور بھی use ہوتے ہیں as the temperature changes figures show the show of the different colors تو ایک colors جیسے جیسے temperature change ہوتا ہے کسی body کا تو اس کا color بھی change ہوتا جاتا ہے تو ہم پتہ لگ جاتے کہ کتنا temperature ہے اور last medical uses ہیں بہت important medical field میں اس کے بہت زیادہ uses ہیں suppose کسی body میں ہم نے veins کو trace کرنا ہے infections کو trace کرنا ہے tumors کو trace کرنا ہے blockage کو trace کرنا ہے یہ سارے کا سارا ہم لوگ liquid crystal کے through find کر لیتے ہوتے ہیں liquid crystal کے through کیسے ان کو find کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری body کے جو parts affect ہو جاتے ہیں وہ دوسرے parts کی نسبت warmer ہوتے ہیں وہ ذرا heat ان کا temperature تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو جیسے temperature زیادہ ہوتا ہے ان کا color بھی ہو بھی سے change ہوتا ہے تو جیسے color change ہوتا ہے تو ہم liquid crystal کے through بڑی easily diagnose کر سکتے ہیں کہ اس portion میں کوئی problem ہے اور بعد میں ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے students اگر کوئی question ہو تو ضرور پوچھے گا اور and this was the lecture for today and thank you very much for listening